مسیح یسو میں آپ کی سلامتی ہو عزیزوں بائبل پڑھتے وقت جب بھی کچھ الکابات ہیں وہ آئیں خصوصاً نیا احتنامہ پڑھتے وقت جب یہ الکابات جو ابھی میں دھرانے والا ہوں جب یہ الکابات جب بھی آئیں تو آپ سمجھیں کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے یعنی یہاں پر خدامد یسو مسیح کی بات ہو رہی ہے تو چلیں عزیزوں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں آپ یقین جانے جب آپ ان الکابات کو سیکھ جائیں گے تو آپ کو بائبل پڑھنا آسان ہو جائے گی اور بائبل سمجھنا آسان ہو جائے گی تو چلیں عزیزوں ہم شروع کرتے ہیں کہ وہ الکابات کیا ہے جسے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ مسیح یسو کے لیے بات ہو رہی ہے تو عزیزوں سب سے پہلے آسمان سے اتری روٹی یہ لکب جب بھی آئے یہ بات جب بھی ہو آپ سمجھیں کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے اس کے علاوہ ابن آدم، ابن دعود، اچھا چروہہ، عزلی بادشاہ، استاد، اسرائیل کا بادشاہ، اسرائیل کی تسلی، الفا اور اومیگا ان دیکھے خدا کی صورت، انگور کا حقیقی درخت، بادشاہوں کا بادشاہ، بھیڑوں کا بڑا چروہہ، بہترین اہد کا زامن اور پاک آدم عزیزوں صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور بیشمار الگا باد ہے جو کہ مسیح یسو کے لیے استعمال ہوئے ہیں عزیزوں اس کے علاوہ بہتر اہد کا زامن پاک آدم پچھلا آدم پوشیدہ من بہلا پھل پیلوٹھا پیارا بیٹا جلال کا خداوند چنا ہوا اور قیمتی پتھر چھڑانے والا حق حقیقی حیمے کا خاتم خدا تعالیٰ کا بیٹا خدا کا برا عزیزوں یہ وہ الکا بات میں بیان کر رہا ہوں یہ جب بھی آپ کے سامنے آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے عزیزوں اس کے علاوہ خدا کا بیٹا خدا کا قدوس خدا کا مسیح خدا کی حکمت خدا کی حلقت کا مبدہ خدا کی قدرت خداوند خداوند اور منجی خداوند مسیح خداوندوں کا خدا خداوند یسو خریستس عزیزوں خریستس لفظ جو ہے مسیح یسو کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ یوہدنا کی انجیل کے پہلے باب میں استعمال ہوا ہے عزیزوں اس کے علاوہ دعوت کی اصل و نصل درمیانی دروازہ دلخہ دنیا کا نور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم عزیزوں یہ جو لفظ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے یہ بھی مسیح یسو کے لئے استعمال ہوا ہے یعنی بائبل پڑھتے وقت یہ بھی جب آئے تو یہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے اور یہ لفظ مکاشوہ کی کتاب میں استعمال ہوا ہے اور اس کے پہلے باب میں عزیزوں اس کے علاوہ راستباز ربونی ربی روحانی چٹان زندگی زندگی کا پانچین زندگی کا کلام زندگی کا مالک زندگی کی روٹی عزیزوں یہ سب مسیح یسو کے عل کا بات ہے جن کو آپ جان جائیں گے تو سمجھیں کہ آپ کو بائبل پڑھنا آسان ہو جائے گی عزیزوں صرف یہی نہیں ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں مثال کے طور پر سالم کا بادشاہ عزیزوں ملک صدق سالم کا بادشاہ یہ پرانے اہد نامے میں بھی استعمال ہوا ہے ملک صدق جو کہ سالم کا بادشاہ تھا تو یہاں پر جو سالم کا بادشاہ میں نے اس لفظ استعمال کیا ہے یہ مسیح یسو کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ عبرانیوں ساتھویں باب میں استعمال ہوا ہے عزیزوں اس کے علاوہ سبت کا ملک دودہ کا بیٹا سچا اور برحاک گوا سردار سردار گلابان شفاعت کرنے والا سبو کا چمکتہ ستارہ عزیزوں یہاں ہمیں کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے ایک کلام میں استعمال ہوا ہے اے سبو کی روشن ستارے تو سبو کا روشن ستارہ جو ہے وہ شیطان کے لئے لفظ استعمال ہوا ہے پرانے اہد نامے میں یہ سایہ نبی کے صحیح میں لیکن یہ جو سبو کا چمکتہ ستارہ ہے یہ مکاشفہ بائیس میں باب میں استعمال ہوا ہے اور یہ مسیح اسو کو ریپرزنٹ کرتا ہے یہ والا لفظ یہاں مسیح اسو کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہرگز شیطان نہ سمجھا جائے عزیزوں اس کے علاوہ سلح کا بادشاہ آدل اور منصف امانوئل قادر مدلک قدوس اور راستباز قدوس ہو برحق قیمتی زندہ پتھر کلام کلیسیا کا سر مالک مالک اور منجی مخلصی دینے والا مددگار مریم کا بیٹا یعنی ابن مریم اس کے علاوہ مسیح مسیح بادشاہ مسیح یسو مسیح خداوند اس کے علاوہ ملک صدق ملک صدق مسیح یسو کے لئے بھی استعمال ہوا ہے اور یہ برانیوں ساتھویں بعد میں استعمال ہوا ہے عزیزوں اس کے علاوہ منجی میرے خداوند میرے خدا ناصری عزیزوں جو ناصری لفظ ہے یہ مسیح یسو کے لئے استعمال ہوا ہے اور یہ اس لئے استعمال ہوا ہے کیونکہ وہ ناصری شہر کے رہنے والے تھے ناصرت کے رہنے والے تھے اس لئے امال کی کتاب جب ہم بڑھتے ہیں تو مسیح یسو کے جو فالورت تھے ان کو بھی ناصری کہا گیا ہے تو یہ لفظ مسیح یسو کے لئے اور مسیح یسو کے فالورت یعنی مسیحوں کے لئے عزیزو اس کے علاوہ نجات کا پانی نجات کا سینگ ہمارا بڑا سردار کا ہن ہمارا فسا ہماری صلح یسو یسو ناصری یسو مسیح یسو مسیح راستباز یسو مسیح ناصری یسی کی جاڑ یہودہ کے قبیلے کا ببر یہودیوں کا بادشاہ عزیزو یہ وہ علقابات ہے جتنے بھی میں نے دورائے ہیں جب بھی بائبل پڑھتے وقت یہ علقابات آپ کے سامنے آئیں تو اس سے سمجھ جائیے کہ یہاں پر مسیح یسو کی بات ہو رہی ہے کسی اور کی بات نہیں ہو رہی عزیزو یقین جانے کہ جب یہ آپ جان جائیں گے تو آپ کو بائبل پڑھنا آسان ہو جائے گی بائبل کی باریکیوں کو سمجھنا آسان ہو جائے گا عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے آمین موسیقی